ایک بزرگ گئے حضرت مسلم بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو بابا جی ہیں قبریں کھوڑنے والے گورکن ان کی زندگی گزری ہے قبرستان میں تو میں آج ان سے پوچھو تو سہی کہ قبرستان میں کبھی عجیب شہ بھی کوئی دیکھی ہے کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی میں چلا گیا ان سے پوچھتے کے لئے جب میں نے سوال کیا وہ رونے لگتا کہنے لگے اب مسلم میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے اسے میں بھول نہیں سکتا اور اس منظر نے میرا روخ اور کانٹا بھی بدل دیا تھا پہلے میں بھی غفلت میں تھا یہ میری ماں بہن نے بیٹھ لیا غور سے زور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ گورکن کہنے لگا قبر کھودنے والا کہنے لگا میرا یہ پیشہ ہے کہ میں قبرستان میں تین چار قبریں تیار رکھتا ہوں ریڈی میں پھر جن کا کوئی مر جائے تو وہ آکے مجھ سے قبر خرید لیتے ہیں اس کی مزدوری مجھے دیتے ہیں قبر کھودنے کے بس اسی پہ میرا گزارہ ہو رہا اور زندگی چل رہی ہے تو وہ بابا جی کہتے ہیں قبر کھودنے والے کہ میں قبرستان میں دو قبریں کھود چکا تھا اور تیسری قبر میں کھودنے لگا اور خیال تھا کہ تین قبریں کم از کم تیار ہو جائیں پھر تھوڑا آرام کریں گے تو جب تیسری قبر میں نے کھودنے شروع کی تو اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی گرمی میں پسینے میں شرابور ہو گئی اس قبر کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا درخت تھا قودہ جھاڑی سی تھی اس پر میں نے کپڑا ڈالا تھوڑا سایہ بنا لیا لیکن تپش آ رہی تھی قبر سے محران تھا سیکھ آ رہا ہے قبر کہتے ہیں جیسے تیسے اس قبر کو بھی میں نے مکمل کے تیار کر لی سامنے ایک درخت تھا فڑا ہٹ کے وہاں اس کے سائے میں جا کر میں بیٹھا اب میں انتظار میں تھا کہ میرا گہہ کم لگتا ہے یہی پیچا تھا میرا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ دو سوار آسمانوں سے اتر آئے نورانی سواری پہ بیٹھے اتر آئے ان میں سے ایک قبر کے سرانے کی پہلی قبر جو کھو دی تھی نا اس کے سرانے کی طرف دوسرا پہوں کی طرف کھڑا ہو گئے وہ سر والا پہوں والے کو کہنے لگا اس قبر کے بارے میں لکھو اس نے کہا کیا لکھو اس نے کہا مشرق و مغرب شمال جلوب میں بارہ میل لمبی لکھ دو بارہ میل چوڑی لکھ دو سلام اللہ چاروں طرف بارہ بارہ میل لمبی چوڑی لکھ دو میں دیکھ رہا ہوں اس نے لکھ لیا کسی قابل وہ دونوں پھر دوسری قبر پہ آگیا اس نے کہا اس کے بارے میں بھی لکھو اس نے کہا اس کے بارے میں کیا لکھ دے اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک نظر جاتی ہے اس نے وہ بھی درد کرنا اب آگئے تیسری قبر پر جس سے مجھے تپش آئی وہ کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں اس نے کہا کیا لکھو اس نے یوں اشارت کیا اس نے یہ شہادت کی انگلی اور یہ گھوٹا یہ دکھا کہ کہنے لگا بس یہ شہادت کی انگلی اگر گھوٹے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو اس کا اجتماع فاصلہ لکھ دو اس نے وہ درد کرنا میں دیکھ رہا تھا میرا رب مجھے دکھا رہا تھا وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح سواری پر بیٹھے چلے گئے اب قبروں کے حالات تو مجھے پتہ چل چکے تھے اب میں منتظر تھا کہ ان میں کون کون آتا ہے تو وہ بابا کہتا اللہ کی عزت کی قسم ایک جنازہ آ گیا انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید رہی مگر میں دیکھ کر احران ہو گیا کہ اس جنازے میں صرف چار اور چار آٹھ اور نو نو بندے تھے چار وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا پانچ بندے ساتھ تھے چھٹا ساتھوہ بندے ہی کوئی نہیں تھے انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خریدی میں احران ہو گیا میں نے کہا یہ کون مر گیا جس کے لیے قبر خریدی اتنے تھوڑے بندے آئے ہیں جنازہ پر دے وہ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب بندہ مرا ہے یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے کو کسی امیر نے امیت نہیں دیا غریبوں کے جنازے کون پڑتا غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے کبھی صبحیں نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی تو ہم تو جنازے بھی عدلے و عدلے میں پڑتے ہیں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے اب ان کے مرے ہیں تو میں پڑھ جاؤں غریبوں کے جنازے کون پڑھتا وہ کہنے لگے یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا اور ہم نے چندہ کر کے نے اس کے کفن دفن کا اتنگام کیا اتنا غریب تھا اور اسی چندے سے تجھے قبر کی ملدوری بھی دی ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ بتاؤ مجھے بیشاں غریب تھا مگر اس کا کردار کیسا تھا تو ایک مندہ کہنے لگا سون اللہ کی عزت کی قسم یہ دولت کا غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا کلمے کا غریب نہیں تھی یہ گلی میں چلتے ہوئے بھی اپنے نبی پہ درود بھڑتا رہتا تھا یہ بیٹھا ہوا بھی کلمے کا ویرت کرتا رہتا اس کا اکثر وقت مسجد میں بیٹتا تھا یہ مضو میں رہتا تھا کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری واپس کر دی میں نے کہا اس ثواب میں میں بھی شریف ہوتا ہوں جسے بارہ میل لمبی بارہ میل چوڑی مل رہی ہے یہ تو اللہ کا لیک مندہ ہے میں نے پیسے واپس کر دی وہ دفن کر کے چلے گئے میں پھر درخت کے لیچے بیٹھا تھا انتظار میں تھا اب دوسری میں کون آتا کہتا ہے پھر ایک جنازہ آگئے کچھ وقت کے بعد انہوں نے دوسری کور مجھ سے خرید دی اور اس پر میں اور حیران ہوا کس بات پر کہ اس بندے کے جنازے میں صرف وہی بندے آئے تھے جنہوں نے اس کی چار پائیوں پھارک کی تھی چار بندے پانچوں بندے کوئی تھے میں حیران ہوا میں نے کہا یاد وہ یہ کون مر گیا اتنے تھوڑے بندے آئے جنازہ پڑھ گیا شرف چار بندے یہ کون ہے وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے یہ مسافر ہے پردیس میں مر گیا ہے یہ کہیں اور کرنے والا سفر میں مر ہے ہم نے پردیس ہی سمجھ کے اس کا کفل دفل کیا ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے وہ بابا کہتا ہے قبر کھونے والا میں چیف نکل گئی میں نے انہیں کہا میں نے کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے کہ جسے حد نظر تک وسیق قبر مل گئی ہے یوں فیصلے ہوتے ہیں اس کی ملدوری بھی واپس کر دی میں اس کو دفن کر کے جلے لے بابا کہتا ہے میں پھر گرخت کے نیچے اب منتظر تھا اس تیسری میں کون آتا ہے اب سننا غور سے تیسری میں کون آتا تھا یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہتا ہے کچھ وقت گزرا ایک جنادہ آیا جنادہ کیا تھا پیچھے عوام کا سیلاب آیا ہوا تھا چودری ملک مار راجے مار راجے سب جنادہ پڑھنے آئے تھے ایم این ڈے ایم پی اے ناظم پٹواری سب آئے ہوئے تھے کلاس وانہ فیصل سب جنادہ پڑھنے آئے تھے اور جنادہ پر نا میت کے اوپر ویلوٹ مخمل کی چادر پڑی تھی اور اوپر پھولوں سے لبی ہوئی تھی انہوں نے تیسری قبر خرید لی مجھ سے میں جنادہ کی قفرت پر حیران ہوا اور ادھر قبر کی حالت پر حیران ہوا میں نے ایک بندے خوالہ کیا میں نے کہا یار یہ کون مر گیا کس کے لیے یہ قبر خریدی ہے وہ کہنے لگا یہ ایک وڈیرے اور امیر کی بے گم مر گئی ہے بی نہیں مر گئی ہے میں نے کہا یہ کیسے تھے اور انہوں نے کہا ان کے گھر میں دولت تو تھی مگر نبی کی شریعت نہیں تھی پیسے نے انہیں غافل بنایا ہوا تھا ان کے گھر کے مسلح وی رنگ رہتے تھے گھر کی علماری میں قرآن پڑھا رہتا مگر گھر میں گھونے پڑھتے تھے غفلت تھی دولت نے انہیں رب رسول کا باغی بنا رکھا تھا پیسہ نہ انسان کو بگاڑھ لیتا یہ غافل تھی بے پردہ گھر سے نکلتی تھی اور جیسی خود تھی ایسی عورتوں سے اس کے یارانے بھی تھی اس کی سہلیاں بھی بے پردہ بے حاجات وہ بابا کہتا ہے قبر خودر والا مسلم اس دن سے میرا کانتا بھی بدل گئے میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی اور مجھے یہ بات سمجھ آگئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے یہاں عوضے نہیں جلتے ذات نہیں جلتی دولت نہیں جلتی یہاں اگر چلتی ہے تو صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے یکی دو ولا ب furry یکی دو نیچے چلتا کبا بخش ہے سوچ با لیکس لتا